چہرے پر دھبے پڑھنے پر امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑھ گئے تھے آپ نے فرمایا اس کو دم کرا دو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے یہ بخاری کی روایت ہے جلنے پر محمد بن حاطب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گر گئی جس سے میرا ہاتھ جل گیا تو میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ اس پر لہاب بھوکتے جاتے یعنی اس طرح کر کے لہاب کے ساتھ تھتکارتے جاتے اور فرما رہے تھے اب آپ دیکھ رہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کا بھی فرق ہے تو یہ سارے الفاظ بھی پڑھ سکتے اور اس میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما تو اسے شفاہ عطا فرما کیونکہ شفاہ دینے والا تو ہی ہے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاہ اور رحمت ہے دم کرنے کی شرائط نمبر ایک اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا نام ہو یا صفات ہو ان کے ذریعے دم کیا جائے اللہ کا کلام جس میں صورت فاتح بھی ہے آیت القرصی بھی ہے محبزتین بھی ہے صورت البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں ان کے تو دلائل بھی ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے کلام سے دم کیا جا سکتا ہے اللہ کے ناموں سے نمبر دو عربی زبان میں ہو اور ایسے الفاظ میں ہو جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو کلیر الفاظ ہو مجھول اور نامعلوم الفاظ نہ ہو کیا پتہ جنوں کو پکارا جا رہا ہوں آپ نے کبھی تاویز دیکھے ہوں گے اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں ٹھیک تو الفاظ واضح ہوں نمبرز نہ ہوں ٹھیک ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ خالدہ بنت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ پر دم پیش کی آپ نے ان کی اجازت دے دی یعنی وہ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ جو ناپسندی دا